اسلام علیکم فرینڈز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو اس گھر میں ہم نے توڑی سی پھر چینجز کی ہے اور کپی خوبصورت ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں حالان کہ ابھی ہم نے یہ فرش لگائی ہوئے ہیں نہ ہم نے صفائی کی ہوئے نہ بھی رگڑائی کی ہوئی ہے اور نہ ابھی تک ہم نے اس کا فلنگ کیا ہوا ہے یہ سارا انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے ابھی جو ہے پراسس میں ہے جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ماربل لگا رہے ہیں رگڑائی کے بعد انشاءاللہ یہ کپی خوبصورت دیکھا گا جب یہ پولش ہو جائے گا رگڑائی کے بعد اس طرح یہ بلیک اور وائٹ یہ کمبینیشن بات میں رگڑائی کے بعد کپی خوبصورت دیکھتا ہے ابھی شیئر کرتے ہیں کہ یہ کون کون سے ماربل ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں بلیک والے یہ والا ابھی تو خیر یہ دوستو پولش ہے رگڑائی کے بعد یہ بلکل بلیک نکلتا ہے اس کا جو کلر ہے اس کا جو سائز ہے یہ چھ بائچی ہے چھ انچ اڑے چھ انچ لمبائی اور جو موٹا ہی اس کی ہے یہ چار ستر ہے یہ ہے جڈ بلیک اور اس کا قیمت ہے پندر روپے ایک دانے کا قیمت ہے پندر روپے اور یہ ہے زیارت وائٹ یہ اچھا قوالیٹی ہے اس کے ساتھ اگر ہم دوسرا سیمی اسی طرح ایک ماربل پیس کا ٹکڑا لگا لے تو یہ ایک پٹ بنتا ہے ایک فٹ تو یہ ایک فٹ ہمیں ملا ہے 45 روپے میں اسی طرح اسی ایک پیس کا قیمت ہے اسی پیس کا چھ بارہ کا چھ انچ چوڑائی اور بارہ انچ اس کی لمبائی ہے موٹائی ہے اس کی چار ستر ایک پیس ہمیں ملا ہے ساڑی بائس روپے میں تو جی آپ لوگ بھی اس طرح کمبینیشن کر سکتے ہیں ویسے جب رگڑی ہو جاتے ہیں اور پالش ہو جاتا ہے تو اس طرح کمبینیشن کپی خوبصورت دیکھتا ہے کپی شیننگ اس کے بعد کپی شیننگ نکلاتا ہے اور دیکھنے میں کپی خوبصورت دیکھتا ہے اب کام شروع ہے اور تکمیل کے مراحل میں ہے گروں میں ماربل کا کام خصوصی طور پر جو ماربل کا کام ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم کائل پہ انشاءاللہ آئیں گے تو یہ آج کی مختصر سی ویڈیو تھی آپ لوگ کو کمیل سیکشن میں جو کچھ پوچھ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پرہنومائی کریں گے تو آج کے لئے انشاءاللہ ہیتنا ہی نکس ویڈ میں پھر ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ